ان سے ملنے کا بہت مشکل کے بعد پانچ منٹ کا موقع دیا گیا اور پانچ منٹ کی ملاقات میں پہلی بات انہوں نے کہی انہوں کو پہلے سے بھی معلوم تھا اور اس دن بھی پہلی بات یہی کہی کہ بھائیہ یہ جہر جو ہم کو کھلا دیئے ہیں سب اس کا اثر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مرچت ہو جا رہے ہیں اور مجھے بہت بیچائنی ہے میرا پیٹ میں اتنی گئیس بن نہیں ہے اور شریر کی شکتی ختم ہو گئی ہے درد بہت ہے آج رات میں میں بہت دیر تک ہمیں یاد نہیں ہے بے ہوش ہو گیا تھا یہ لوگ اسی عوستہ میں مجھے ہسپیٹل شفٹ کر دیئے یہاں آنے کے بعد جب ٹریٹمنٹ شروع ہوا آگ سیزن لگی ہے اور یہ سب تو میں ہوش میں آگا ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیسے کون علاج کر رہا تو دو لوگ تو وہ میرے سامنے لائے گئے جو فارماسیس تھے اور ایک ڈاکٹر جو آئے انہوں نے بتایا کہ میں سرجن ہوں ہارنیا کا سرجن تم نے کہا مختارن ساری کے کیس میں کیا ہے کہ دیکھیں ان کے میں ایک سرجن ہوں اور سرجن کی حیثت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی سرجری کا کیس نہیں ہے تو اس نے اپنی بات ڈھکی انداز میں کہا دیا میں نے کہا پریسپل صاحب سے بات کرا دیجئے ملاقات کرا دیجئے بتائے گیا دس منٹ بعد پریسپل صاحب مل لیں گے دس منٹ بعد کہ دیا گیا پریسپل صاحب مٹکل کالیج کے پریسپل ملیں گے نہیں فون پہ بات کریں گے ہم کا فون پہ بات کرا دیجئے دس منٹ بعد پھر کہ دیا گیا کہ نہیں فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے ٹیلی فون نمبر ان کا دے دیجئے بتائے گا کہ نہیں برجت ہے یہاں کسی کا ٹیلی فون نمبر کہیں کسی کو نہیں دیا سکتے انہوں نے کہا میڈیکل آفیسر ہے میں ایک ریسپانسیبول پرسن ہوں ہم لوگوں کو ڈائیری میں لکھ کر کے سوچنا آئیوگ پورے پردیش اور دیش بھر کے سارے عدکاریوں کا نمبر خود ہی چھپ کے دیتا ہے اور یہ کونسی گوپنی یہ چیز ہے کہ وہ اپنا نمبر نہیں دے سکتے ہم اگر چلے جائے ملاقات کا سمجھ پورا ہو گیا تو ہم بعد میں ہی ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ خیریت کیا ہے میرے بھائی کی تو انہوں نے کہا سر نمبر نہیں دے سکتے ہم لوگوں کو پردی بندھت کیا گیا